بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی زمانے میں بغداد میں جنیت نمی ایک پہلوان رہا کرتا تھا پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا کیا مجال کے کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کے نگاہ سے دکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا ایک دن جنیت پہلوان بادشاہ کے دربار میں عرقین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور ناتوہ شخص دروازے پر کھڑا ہے جس کا بسیدہ لباس ہے کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنیت کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کیا جائے عزنبی ڈگمگاتے قدموں سے دربار میں حاضر ہوا وری وزیر نے عزنبی سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو عزنبی نے جواب دیا میں جنیت پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں وزیر نے کہا چھوٹا موں بڑی بات نہ کرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنیت کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینا آ جاتا ہے پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں اور تم جیسا کمزور شخص جنیت سے کشتی لڑنا چاہتا ہے یہ تمہاری حلاقت کا سبب بھی ہو سکتا ہے عزنبی نے کہا کہ جنیت پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنیت کو شکست دینا ممکن ہے میں اپنا انجام جانتا ہوں آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میری چیلنج کو قبول کیا جائے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے جنیت پہلوان بڑی حیث حیرت سے آنے والے عزنبی کی باتیں سن رہا تھا بادشاہ نے کہا کہ اگر سمجھانے کے باوجود یہ بزد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے تاریخ جو جو قریب آتی گئی لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا ان کا اشتیاق اسی وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا دور دراز ملکوں سے بھی سیاہ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پورے سرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی حیبت تاری ہونے لگی تھی انسانوں کا تھاٹھے مارتہ سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا تھا جنید پہلوان کی ملگیر شہرت کسی تعرف کی محتاج نہ تھی اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک امزور اور ناتوہ انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا کھاڑے کے اطراف لاکھوں انسانوں کا حجوم اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا بادشاہ اپنی سلطنت کے عراقین کے ہمراہ اپنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا سب لوگوں کی نگاہیں ار اس پر اسرار شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید جیسے نامبر پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہل کام بجا دیا تھا مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا پھر بھی لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا اس کے ہامی لمحہ بلمحہ نارے لگا کر حوصلے بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا کھاڑے میں پہنچ گیا ہر شخص اس کمزور اور ناتوان شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا کشتی کا آغاز ہوا دونوں آمنے سامنے ہوئے ہاتھوں میں ہاں ڈالے گئے پنجاز مائی شروع ہوئی اس سے پہلے کہ جنید کوئی دعو لگا کر اجنبی کو زیر کرتا اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا اے جنید ذرا اپنا کان میرے قریب لا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اجنبی کی بات سن کر جنید قریب ہوا اور کہا کیا کہنا چاہتے ہو اجنبی بولا اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں زمانے کا ستایا ہوا ہوں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں سید گھرانے سے میرا تعلق ہے میرا ایک چھوٹا سا کمبہ کئی ہفتوں سے فاکوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی سید ذاتیوں کے جسم پر کپڑے پٹے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان حشر میں میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھاؤں گا تمہاری ملگیر شہرت اور عزاز کی قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنیت پہلوان کے جگر میں اتر گئے اس کا دل گھائل اور آنکھیں عشق بار ہو گئیں سید زادے کی اس بیشکش کو فوراں قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت عزت و رضمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی فوراں فیصلہ کر لیا اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں اگر سید گھرانے کی مرشائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون بھی کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے اور اس کو دینے کے لیے میں تیار ہوں جنیت فیصلہ دے چکا تھا اس کی جسم کی تبانائی اب سلب ہو چکی تھی اجنبی شخص سے پنجاز مائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا پینترے بدرے جا رہے تھے کہ اچانک جنیت نے ایک دعو لگایا پورا مجمع جنیت کی حق میں نارے لگا رہا تھا تو شخروش بڑھتا گیا جنیت دعو کے جہور دکھاتا تو مجمع ناروں سے کونج اٹھتا دونوں باہم گتم گتا ہو گئے یکا یک لوگوں کی پلکیں چھپکیں دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا جنیت شارو شان چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا پورے مجمع پر سکتہ تاری ہو چکا تھا حیرت کا قلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سیدزادے کو گود میں اٹھا لیا میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا ہر طرف انام و اکرام کی بارش ہونے لگی تھی خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہاکیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا اس شکست سے جنیت کا بکار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا ہر شخصی نے ہکارت سے دیکھتا گزرتا جا رہا تھا زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانوں کو سن رہا تھا رات ہو چکی تھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنیت نے اپنے بستر پر جب لیٹا اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونچتے رہے آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھ لی تو کل میدان حشر میں میں اپنے نانا جان سے ارز کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا جنیت سوچتا کیا واقعی ایسا ہی ہوگا کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں نہیں نہیں میں اس قابل نہیں لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا یہ سوچتے سوچتے جنیت نیت کی آغوش میں پہنچ گیا نیت میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گمبت خزرہ کا سبز گمبت نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا جس پر سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جن کے حسن جمال سے جنیت کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں دل کیف و سرور میں ڈوب چکا تھا دردیوار سے آوازیں آنے لگیں تھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ جنیت سمجھ گئی یہ تو میری آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں فوراں قدموں سے لپڑ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنیت اٹھو قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو نبیزادوں کے ناموس کے لئے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک کرس نہیں رکھا جائے گا سر اٹھاؤ تمہارے لئے فتح و کرامت کی دستار لکھر آیا ہوں آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے تمہیں اوڈیا اکرام کی سروری کا عزاز مبارک ہو ان کلمات کے ساتھ حضور سروری کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنیت پہلوان کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنیت کو کیا کیا عطا کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنیت نین سے بہتدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آگئی تھی ہر ایک کے دل جنیت کے قدموں پر نسار ہو چکے تھے بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا بغداد کا یہ پہلوان آج سید طائفہ سیدنا حضرت جنیت بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا ساری کائنات کے دل ان کے لئے جھوک گئے تھے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمامین اگر آپ کو آج کی حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا مجھے امید ہے آپ میرے چینل لائف اتزویا کو ضرور پسند کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائف اتزویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے میں آپ کی طرف سے حوصلہ حفظائی کی مشکور رہوں گی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو